ہیلو فرنٹس ہوا ار یو ای ہوپ آپ سب خیریت سے ہوگے دوستو آج کے جب میں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں یہ سپیشلی میرے ان بھائیوں کے لیے جو دبائی میں رہتے ہیں اور دبائی سے وہ آگے کس طریقے سے یارب آ سکتے ہیں پاکستان سے انڈیا سے بنگلہ دیش سے وغانستان سے جہاں سے بھی اس وقت آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہو تو یہ جو ارب کنٹریز ہیں ہمارے پاکستانی لوگوں کے لیے انڈینز کے لیے بنگلہ دیشی لوگوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا بینیفیٹ ہے بینیفیٹ کیسے دیکھیں اس وقت پاکستان میں آپ رہتے ہو آپ کو میں پاکستانی ہوں مجھے اپنے ملک سے بہت پیارا ہے آپ انڈیا سے ہو جہاں سے بھی بلانگ کرتے ہو لیکن ہمارے ملکوں میں ایک بہت بڑی خرابی ہے اور وہ یہ کہ ہمارے ملکوں کے جو دیکھا جاتا ہے باہر کے دنیا سے تو وہ بہت شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے عزت کی نظر سے نہیں دیکھتے لوگ اگر آپ کسی کنٹری کے بھی ویزا اپلائی کرتے ہو پاکستان سے انڈیا سے تو جو امبیسی ہوتی ہے ان کا پہلا شک یہی ہوتا ہے کہ یہ بندہ وہاں جائے گا اور واپس نہیں آئے گا تو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا ہماری کنٹریز کے لوگوں کو وہ یورپ کا کوئی ملک ہو امریکہ ہو کینیڈا ہو ایون کے فرنس سعودیہ دبائی کے ویزا بھی اب لینا بہت مشکل ہو جائے گا آنے والے وقتوں میں جو صورتحال نظر آ رہی ہے تو اس سارے سنیریو میں فرنس اگر آپ پاکستان سے انڈیا سے کسی کنٹری کا بھی ویزا اپلائی کرتے ہو تو اتنے اچھے چانسز نہیں ہوتے کہ آپ کا ویزا لگ جائے گا ہاں اگر آپ کا ورک ویزا ہو یا سٹوڈنٹ ویزا وہ لگنے کے چانسز ہوتے ہیں لیکن اگر آپ ویزا اپلائی کرو تو وہ لگنے کے چانسز نہیں رہتے اس میں سیونٹی پرسنٹ چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کا ویزا ریجکٹ ہی ہوگا لیکن اگر اسی سنیریو میں آپ پاکستان سے اگر دبائی چلے جاتے ہو اب قطر چلے جاتے ہو آپ کے پاس گلف کی کسی کنٹری کے آئی ڈی ہوتی ہے جو امرائیٹس آئی ڈی ہوتی ہے اس کی بیس پہ اگر آپ کسی کنٹری کے آئی ڈی ہوتی ہے امرائیٹس آئی ٹی آپ کو کیسے ملتی ہے امرائیٹس آئی ٹی آپ کو ملیں گی اگر آپ ڈبائی جاتے ہو کے کسی کمپنی کے کانٹر کی بیس پر آپ وہاں کا ورک ویزا لے لیتے ہو تو جو آپ ک برک ویزا وہ آپ کا امرائز آئی ڈی کہہل ہے وہ امرائیٹس آئی ڈی مل جانے کے بعد اگر آپ کسی کنٹری کے ورک ویزا explosions Совけan تو وہ ویزر ویزر لگنے کے چانس آپ کے بہت اچھے رہتے ہیں اب میرے وہ تمام بھائی جو گلف اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں اور وہ یورپ آنا چاہتے ہیں یا امریکہ کینیڈا تو آپ لوگوں نے کس طریقے سے آنا ہے کون سے سٹیپ سنجھ کو فالو کر کے آپ لوگ بڑے کنٹری سے موف ہو سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کو میں پورا ڈیٹیل سے ایکسپین کر دوں گا کیونکہ آپ لوگ گلف سے یا عرب کے کسی بھی کنٹری سے آپ لوگ کیسے یورپ میں آ سکتے ہیں اس کا کیا پروسس ہے اب سب سے جو پہلی چیز ہے فرنڈس کے لیے آپ کے پاس تھوڑے بہت پیسے تو ہونے چاہیے کیونکہ بغیر پیسے ہو گیا آپ کا کوئی کام بھی نہیں ہوگا آپ نے سب سے پہلے کرنا ہے کہ آپ کی کسی بھی کنٹری کے آپ کے پاس آئی ڈی ہے یعنی کہ آپ کے پاس کسی کنٹری کا بھی ورک ویزا ہے دبائی کی ہمارا ایٹس ایڈی ہے سعودیہ کا ورک ویزا آپ کے پاس سومان کا ہے قطر کا ہے کوئیت کا ہے بہرین کا کسی بھی کنٹری کا آپ نے اس کے اوپر سب سے پہلے کہا کرنا ہے چھوٹے کنٹریز وزٹ کرنا ہے چھوٹے کنٹریز کون سے چھوٹے کنٹریز سے مثال وہ نہیں کہ چھوٹے کنٹری چھوٹے کنٹریز جن کا ویزا آسانی سے مل جائے فار ایکزمپل آزربائی جان ہو گیا فار ایکزمپل ترکی ہو گیا اب آزربائی جان اور ترکی آپ دیکھیں ایسے دیکھنے میں تو اتنے کوئی ڈیویلپ کنٹری نہیں ہے لیکن پاکستان سے تو بہتر رہنا انڈیا سے تو بہتر کنٹریز ہیں اور اگر آپ پاکستان سے ترکی کا یا آزربائی جان کا ویزا اپلائی کرو تو وہ ملنے کے چانس بھی ابھی کی سیچوشن میں بہت کم ہے اسی کی بنیسبت اگر آپ آتے ہو دبائی میں یا اومان میں اور یہاں سے آپ اپلائی کرتے ہو کسی ایسی کنٹری کے ویزا تو وہ آپ کو فرنس ای ویزا مل جاتا ہے یا پھر آپ کو اگر سٹکر ویزا ہو تو وہ بہت جلدی مل جاتا ہے تو آپ نے پہلے کرنا ہے چھوٹے کنٹریز ویزا جن میں آزربائی جان ہو گیا ترکی ہو گیا اس کے ساتھ یورپ کے چھوٹے کنٹریز ہیں جو کہ شنجن میں نہیں آتے لیکن یورپین کانٹیننٹ کے اوپر موجود ہیں وہ کنٹریز اور وہ آپ کو ویزا دیتے ہیں اگر آپ کے پاس ایمارائٹس آئی ڈی ہو یا گلف کی کسی کنٹریز کا بھی ویزا ہو آپ کے پاس اب requirements کیا ہیں اس کے لیے requirements ہی ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ کے پاس آپ کا passport ہونا چاہئے آپ گلف میں کام کر رہے ہو آپ کے پاس ایمارائٹس آئی ڈی ہو یا کسی کنٹریز کا بھی ویزا ہو اس کے بعد آپ نے وہاں پہ تقریباً minimum آپ نے وہاں پہ پچھلے 6 مہینے کام کر رکھو پچھلے 6 مہینے کے bank statements آپ نے show کروا نہیں ہے چھے مہینے کے سٹیٹمنٹس یہ پروف دکھائیں گے کہ بھئی آپ گلپ کی کسی کنٹری میں کام کر رہے ہو اور آپ سیٹسفائیڈ ہو اپنی جاب سے آپ پیسے کمارے ہو آپ کو یہ نہیں کہ آپ بھوکے ننگے ہو اور وہاں جاگے یورپ میں آپ فضل ہوگا اور واپس نہیں آگے تو آپ نے سب سے پہلے اپنے چھے مہینے کے بینک سٹیٹمنٹس ریڈی کر لینی ہے اس کے ساتھ آپ کے پاس ارب کے کسی کنٹری کی آئیڈی ہوگی ورگ ویزو ہوگا اس کے ساتھ آپ کی کمپنی جس کمپنی میں آپ کام کر رہے ہو اس کمپنی کی جانب سے ایک لیٹر پیڈ کی اوپر ایک وکیشنز کی اجازت نامہ ہوگا یعنی کہ آپ کی کمپنی آپ کو ہالیڈیز کی اجازت دے رہی ہے پرمیشن دے رہی ہے کہ آپ گھومنے پھرنے کے لیے جہاں بھی جانا چاہتے ہو جا سکتے ہو اور جب آپ واپس آگے تو آپ اپنا کام یہی سے سٹارٹ کرو گے یہ ایسا اجازت نامہ ہو آپ کے پاس تو آپ یورپ کے کسی بھی کنٹری کا ویزا اپلائی کر سکتے ہو لیکن یورپ کے کسی کنٹری کا ویزا اپلائی کرنے سے پہلے آپ نے اپنی ٹرائول ہسٹی بنا لے نہیں ہے آزربائی جان جاؤ بھئی ترکی چلے جاؤ ملیشیا چلے جاؤ اس کے بعد تھائیلانڈ چلے جاؤ لاؤس تو یہ چھوٹے کنٹریز آپ وزٹ کر لو یہ ایک ہی یعنی کہ آپ ملیشیا جاؤ گے تو وہاں سے آپ نے تھائیلانڈ چلے جانا ہے وہیں سے پھر آپ لاوس اور یہ سارے کنٹریز گھوم پھر کے آپ واپس آگے اور پھر آپ چکر لگاؤ ایک آزربائی جان کا ترکی کا اور یہ کنٹریز آپ ہو کے آ جاؤ تو اس کے بعد آپ یورپ کی طرف موو کرو یورپ میں آپ ملدووہ چلے جاؤ البانیا کا ویزا لگوال ہو یہ چھوٹے کنٹریز جب آپ وزٹ کر لوگے تو آپ کی جب آپ ہر کنٹری میں جاؤ گے تو ہر کنٹری آپ کے پاسپورٹ پر سٹمپ لگا دیا ہے کہ بھئی آپ وہاں پہ آرائی ہو گئے ہو تو اس طریقے سے جب کنٹریز کی سٹمپ آپ کے پاسپورٹ پر لگی ہو گی تو یہ ہوتی ہے آپ کی ٹرائیول ہسٹری جب آپ کی ٹرائیول ہسٹری بنی ہوگی تو اس کے بعد آپ سپین کا ویزا پلائی کرتے ہو نیدر لرن کر کرتے ہو یا کسی بھی کنٹری کا ویزا پلائی کرتے ہو یورپ کو کسی ملکہ تو وہ بہت آسانی سے لگ جاتا ہے ریکارمنٹ وہی رہتے ہیں آپ کے پاس سٹل کسی کنٹری کا گلف کسی کنٹری کا ویزا ہونا چاہیے پلس آپ کے پچھلے پانچ چھے مہینے کی بینک سٹیٹمنٹ سے ریکوائر رہیں گے اس میں وہ والی بینک سٹیٹمنٹ لگانی ہے جس میں آپ کی سیلری آ رہی ہو پلس سیلری سلپس وقت لگانی رہتے ہیں اس میں اس کے ساتھ آپ کی کمپنی کے جانب سے جو لیٹر آپ کی کمپنی کو افیشل ہیٹ پیٹ کے اوپر لکھا ہو کہ یہ کمپنی آپ کو پرمیشن دے رہی ہے کہ آپ چھوٹیوں کے لیے جا رہے ہو کسی بھی کنٹری پہ جانا چاہتے ہیں آپ جا سکتے ہو اور جب آپ واپس آو گے تو آپ اپنی جوب یہیں سے کونٹینیو کرو گے اس طریقے سے کمپنی آپ کو لکھ کے دے دیں پرمیشن دے دیں تو اس پرمیشن لیٹر کی بیس پر آپ یورپ کے کسی کنٹری کے بھی ویزا جب آپ اپلائی کرو گے ٹرائیول ہسٹے بنانے کے بعد ہمارے پاس پاکستانی کے پاس انڈیا لوگوں کے پاس اس وقت جو یہ بہت گولڈن اپورچونٹی ہے ہم لوگوں کے لیے گلف کا ویزا لینا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے آپ لوگ ازلی جا سکتے ہو دبائی دبائی جاؤ تھوڑا پت کام کرو وہاں پہ جا کے کام سٹارٹ کرو پہلا سٹپ تو اٹھاؤ چھوٹی کنٹری سے اگر آپ کے پاس بلکلی ایڈوکیشن نہیں ہے بلکلی آپ سمجھ رہو کہ بھئی آپ کی جو ایڈوکیشن کے لیول یا کولیفیکیشن ہے وہ میٹ نہیں کر رہی کہ آپ کسی بڑے کنٹری کے ویزا یک دم سے اپلائی کر پاؤ تو پہلے آپ کسی چھوٹے کنٹری سے سٹپ اٹھا لو کسی چھوٹی کنٹری میں جا گے تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کر لو اس کے بعد اپنی ٹرائیول ہسٹری بناو اور اس کے بعد آپ ایزلی بڑے کنٹریز کی طرف موو کر سکتے ہو اگر آپ کو بہت گھومنے پھرنے کا شوق ہے یورپین کنٹریز یا امریکہ کینڈا تو یہ سٹپس فالو کر کے آپ لوگ ایزلی یورپ کے اور بڑے کنٹریز کے ویزیٹر ویزاز اپلائی کرنے کے لیے الیجیبل رہتے ہو تو میرے وہ تمام بھائی جو کہ گلف میں رہتے ہیں تو وہ لوگ اس چیز کو ضرور یوٹیلائز کریں ای ہوپ سو میں ضرور پتہ دیں کہ یہ ویڈیو کیسی تھی میرے چینل کو سسکرائب کیے اگر مچ جائے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا ملتے ہیں اسی طرح کی کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے take care جی بائی بائی